بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آج وائی ڈی اے اوپی ڈیز کو کھول دے لیکن آج بھی ہڈتال جاری رہی اور ابھی شام کے وقت سپہر کو ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں وائی ڈی اے کی طرف سے اپنی ہڈتال کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے دوسری طرف حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ وائس چانسلرز اور میڈیکل سپریٹنڈنٹ اور اس کے ساتھ سینڈیا سٹاف جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے آج وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے ایک بھرپور قسم کا پھر اجلاس کیا اور اس کے جاری کیوی خبر کے مطابق انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ سینڈیا سٹاف جو ہے وہ اوپی ڈیز کو چلا رہا ہے اور وہاں پر پرچی کاؤنٹر جو ہے اس کو بھی جاری رکھا جا رہا ہے یہ ان کا کلیم ہے لیکن دوس اسی طرف جو فیکچول پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ بہت ساری جکوں پر مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آج ہمارے جو ریپورٹرز ہیں محسن علوی اور اس کے ساتھ دیگر ان تمام نے جو ریپورٹ کیا وہ یہ تھا کہ مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے صورتحال ہے کیا اور یہ تنازہ کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں تک پہنچے گا اور کیا مذاکرات کی کوئی صورت نکل سکتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم ڈیڈ لوگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گ آج کے پروگرام میں اور ہم کوشش کریں گے کہ جہاں وائی ڈی اے کا پی ایم اے کا اور ایک اس کے ساتھ غیر جانبیتار موقف سامنے آئے ہم حکومت سے بھی رابطہ کریں ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں بہت ہی مشکور ہوں میرے ساتھ یہاں پر ڈکٹر ایزار چودری موجود ہیں آپ مرکزی صدر ہیں پی ایم اے کے الیکٹ پریزیڈنٹ ہیں اس وقت اور مشکور ہوں ہمیں یہاں پر انہوں نے وقت دیا اس کے ساتھ ہی بہت ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں وہ قوت جو کہ اس وقت حکومت کے سامنے موجود ہے اب میں وائی ڈی اے کی بات کر رہا ہوں اس کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ڈکٹر شویب نیازی بھی موجود ہے ڈکٹر صاحب آپ کبھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی میاں محمد نفید سینئر صحافی بیورو چیف ہے نیو نیوز کے لاہور رنگ کے نئی بات اخبار کے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ہیلتھ رپورٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا بڑا محتبر نام ہے اس سے پہلے کہ میں شویب نیازی صاحب کی طرف آؤں آج جو پریس کانفرنس ہوئی جو حالات ہوئے ان پر اوورال میاں نفید صاحب کیا صورتحال کیا بن چکی ہوئی ہے نجم صاحب جو حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آج ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں اور آج پیر کروز کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف اگر یہ ہرتال جاری رہتی ہے تو یہ کاروائی ہوگی تقریب میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے سٹرائک ہرتال رہی آؤڈور میں اور اگر ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ سینئر ڈاکٹر بٹھا کر جو ہے وہ میک مسید پنجاب کی جانب سے اگر دو گھنٹے گھنٹے دو گھنٹے انہیں کام چلایا لیکن بیشتر جو ہے وہ کام باندھی رہا اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جب ہرتال چال رہی ہوتی ہے اور خبریں چال رہی ہوتی ہیں تو اکثریت ویسے مریض ج جو ہے وہ ان کو پتا چل جاتے تو وہ آتے نہیں ہے لیکن جو آتے ہیں جن کو نہیں پتا تو اس طرح یہی سسٹم ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر پلیس بھی تیانت رکھی گئی تو یہ ساری صورتی حال ہے کہ جو ہے وہ اس طرح مکمل ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر میک مسید کامیاب رہا اور انہوں نے ہرتال ختم کرا دی ہے اور سو پرسن جو ہے وہ آؤڈور چالتا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں تھا ہرتال تھی سو فیصد نہیں تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس تیس فیصد جو ہے جو ہے دل کو کوشش کی ہے ایم ایسا ہیبان نے اور انہوں نے اپنے کوئی ڈاکٹر بٹھا کے کیا ہے کوئی اگر یہ بیس تیس فیصد پہلے تو وائی ڈی اے کی بیٹی دہشت ہوا کرتی تھی یہ بیس تیس فیصد بھی نہیں چلتا تھا شوہم نے حصہ بھی بیٹھے میں دیکھیں اس میں وائی ڈی اے ختم دہشت کم ہو گئی ہے وائی ڈی اے کی دیکھیں وائی ڈی اے تو نہیں ہے لیکن پورا آپ کو پتا ہے کہ پورا جو ہے وہ میک مسید کی جانب سے پریشر ہے اس وقت پرنسیپل اور ایم ایسا ہبان کی جانب سے وہ بھی اپنا فیس سیف کرنے کے لیے نہیں کوئی کہہ دیتے ہیں بھی گھنٹا ہے ڈیڑھ کوئی ہمیں کوئی موقع دیں اور یانگ ڈاکٹر سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں وہ گھنٹا ہے ایک جو ہے وہ اپنی ویڈیو شوڑ یہ پناہ کے میک مسید کو بجواہ دیتے ہیں اور کام چلتا ہے وہ اپنا فیس س کہتے ہیں ہم نے گھنٹا کرا دی ہے یہ سلسلہ جارتا ہے یہ ٹھیک ہوگی اس کے ساتھ شویب نے حصہ موجود ہے شویب صاحب اس وقت جو ساری صورتی اللہ جب نے پریس کانفرنس بھی کی اور حکومت کی ایک طرف وائینے سے صلاح ہو گئی ہے آپ سے صلاح نہیں ہو سکی پوزیشن کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینکی نجم بھئی آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تقریباً دو اڑھائی ماہ سے گورنمنٹ کے ساتھ پوزیٹیو نگوسیشن کی کوشش بھی کر رہے تھے ہماری ان کے ساتھ سلمان نفیق صاحب کے ساتھ خیر سکالی میٹنگ بھی ہوئی جو جب ہمیں ان کو ویلکم کیا سیکریٹ کے اندر لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہمیں آواز اٹھانا پڑتی ہے سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی گنگا رام آسپیٹل کے اندر سیٹی سکین اور ایم آرائی کی مشینوں کے اوپر اس پہ میں نے گنگا رام کے اندر پریس کانفرنس بھی کی جس کی پاداش میں مجھے ان کے ظالمانہ اقدام کا سامنا بھی کرنا پڑا اس کے بعد یکے بعد دیگرے کچھ آسف چوجی صاحب نے بھی خبریں دی جو ہم پہ سیٹی سکین اور ایم آرائی کی مشینیں خراب پڑی ہوئی ہیں اور کچھ ہاسپیٹل کے اندر دسٹرک کے اندر جہاں پہ یہ سیٹی سکین کی مشینیں لگا رہے تھے اس کے مد میں بھی وہاں پہ کروڑ روپے کی کرپشن ہو رہی تھی ہم نے اس پہ بھی آواز اٹھائی اس پہ چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کے ارباب و اشتیار اس پہ نوٹس لیتے ان چیزوں کو وہ ان چیزوں کا م اس پہ بھی مسئلہ یہی تھا کہ ہم پھر بھی ٹوکن سٹائک پہ رہے کوشش کرتے رہے کہ گورنمنٹ ہوش کے ناخون لے گی کام چل پائے گا لیکن جب ہم نے ٹوکن سٹائک کی اگلے دن منسٹر جو پرائمیس کینڈی کے انہوں نے کہا کہ ٹوکن سٹائک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وائی ڈی پنجاب ہرتال کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے اس چیز کا ڈان نیوز میں اور دوسری اخباروں میں پراپر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس تھی ہم نے تب بھی ان کو یہ کہا کہ ہم کوئی خوشی سے ہرتال نہیں کر رہے آپ ان چیزوں کو ٹیکل کریں آپ معاملات سپیشلائز کے ہیں سلمان صفیق صاحب کو آگیا نہ چاہیے لیکن معاملات اس طرح سے حل نہ ہوئے اب اسی تناظر میں صاحبال کے اندر مریم نواز صاحبہ پہنچتی ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروفیسرز ہمارے میڈیکل سپریڈینٹ اور دوسرے ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں اور دیوار کی طرف موں کر کے کھڑا کر دیا گیا اس کے بعد ان کی اس پہ بھی بس نہیں ہوئی ان کو آریس کر دیا گیا لاک اپ میں بند کر دیا گیا وہاں پہ ہم نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے اندر ہم نے الٹی میٹم دیا کہ ہم تمام سرویسز ویڈراغ کر رہے ہیں ہماری ٹیچرز کو رہا کیا جائے اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے ٹیچرز تو رہا کر دیئے لیکن اگلے دن انہوں نے ہمارے وہاں کے اسوسییٹ پروفیسر کو ہمارے ایڈیشنل میڈیکل سپریڈینٹ کو اور کچھ ڈاکٹرز کو وہاں سے پیڈا لگاتے ہوئے ریپورٹ بیک کروا دیا اور اس پہ بھی ہم نے یہ کہا کہ اس کی پروپر انکوائری کروائیں اور جو لوگ اس کے اندر ملویس ہیں چاہے ڈاکٹرز ہیں چاہے نرسز ہیں چاہے جو بھی ہے چاہے پروفیسرز ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے لیکن پروپر انکوائری کے سریعے لیکن وہ نہ انکوائری کروائی گئی اوپر سے یہ ہے کہ انہوں نے دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہماری جب سٹرائک شروع ہوئی تو ہمارے تین ان کے ساتھ پروپوزل چل رہے تھے وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ اس پہ عام معافی مانگی جائے جیسا کہ محاسب معاشروں میں ہوتا ہے امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بھی صدور نے معافی مانگی جبکہ ایک ان ہائیجینک کنڈیشن میں وہ آپریشن دھیٹر میں داخل ہوئے تو یہ تو ایک ایسی ریاستی دہشتگردی تھی کہ آپ سفید کورٹ کی عزت کو پامال کر دیں اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے اس دن اور مریم نواز صاحبہ نے خود بھی آ کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ میں تو اسے بالکل لا تعلق ہوں میں نے تو ایسا کوئی حکم بھی سادر نہیں کیا ڈی پی او نے کیا ہوگا کسی نے کیا ہوگا پھر ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ جب گورنمنٹ لا تعلق ہے پھر ہتکڑیاں رگانے والا کون ہے یا تو اس کا معاثبہ کیا جائے وہاں کے ڈی پی او کو سسپینڈ کر کے اس کے خلاف محکمانہ کاروائی کی جائے پھر اگلے دن ڈاکٹروں کی ٹرانسفر سے کیا مقصد ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارا جو کچھ کیا گیا ہے ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں اور جو خانے وال کی سٹاف نرس ہے اس پہ آواز نہ اٹھائی جائے ہم نے کہا کہ ہم گرینڈ ہیلتھ الائنس کے پلیٹ فارم سے ایک ساتھ کھڑے ہیں جو بھی جہاں پہ بھی کسی بھی ہیلتھ پروفیشنل پہ حملہ ہوگا وہ ڈاکٹر اور انسانیت پہ حملہ تصور کیا جائے گا ہمارے معاملات ان کے ساتھ اس لیے تیع نہیں پا رہے کہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے جو سیکٹری رکھا ہوا ہے جو انہوں نے اپنی ٹیم رکھی ہوئی آپ یہ بات دیکھ لیں کہ جب بھی نون لی کی گورنمنٹ آتی ہے یہی ٹیم آیا جاتی ہے چاہے اس کو کے پی کے میں وہ ٹیم بیٹھی ہو اس کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے پنجاب میں لائے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ بھی پانچ بندوں کی ٹیم ہے سب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ بھی غصے میں آگئے آپ نے سینٹرل انڈکشن سے ہٹ کے فیلوشپ لی سیکنڈ فیلوشپ لی اور پھر جب وہ ٹرمنیٹ کی گئی اس کو ختم کیا گیا آپ بھی غصے میں آگئے آپ پریزیڈنٹ آب آئی ڈی اے کے آپ نے حکومت کو ٹف ٹائم دے دیا سر جو میں نے سینٹرل انڈکشن پر جو بھی معاملات ہوئے میں نے اپنے لسٹ آئی کی نہیں پہلی بار میں تو اپنا کوٹ میں کیس تیار ہو چکا ہے اس کی پیڈیشن فائل ہونے لگی ہے میں تو ان سے مذاکرات اس بات پر کرنا ہی نہیں چاہتا پہلی بار کیونکہ میں نے گورمنٹ نے دی اس ٹائم کے ہیلتھ منسٹر جوید اکرم صاحب کے نوٹس موجود ہیں وہاں پہ ان کے سپیشل سیکٹری میڈیکل ایجوکیشن کے نوٹس موجود ہیں وہ لیٹر میرے پاس موجود ہیں شویب میں بڑا حکومت کو شکوے ہیں وہ کہتے ہیں نیاج صاحب جو ہیں وہ بہت بتمیزی کرتے ہیں وزیروں کی تصویریں لگا دی اوپر فیرون لکھ دیا وہ بیٹھے اندر کام کر رہے ہیں آپ نے باہر جا کے شور مچا دیا نعرے باسی کر دی اس قسم کے کام وہ بڑے گرم ہے غصے میں آپ سے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جمہوری ممالک میں یہ حقوق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ کریں کیا یہ بتمیزی کلاتی ہے جب یہ پروٹیسٹ کرتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں کیا وہ بتمیزی کنسیڈر ہوتا تھا ہم نے جب یہ جب میں سیکٹریٹ کے اندر گیا ہوں اور ہم نے وہاں میٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے تو سیکٹریٹ جو وہاں پہ موجود نہیں تھے ہم نے منسٹر سے ملنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ میں سیشن میں جا رہا ہوں ہم نے کہا اب ٹھیک سیشن میں جائیں انہوں نے ہمارے ساتھ کراس ٹاک شروع کر دی اس پہ جو بھی پوسٹ ان کے خلاف لگائی ہے وہ میں نے نہیں لگائی نہ میرے پیج سے لگی ہے میں نے آپ کے مفتلے وائی ڈی اے کے جو پیج ہے آپ کے میری باس ہونے نیازی صاحب صحیح بات کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے ٹیچر کی رسپیکٹ ہے تو ایک منسٹر کی بھی ہے جب سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کی اوپر آپ کاٹا لگا گئے اور مفتلے قسم کر کے کریں گے انہوں کی بھی ترسپیکٹ ہے نا نو ڈاؤڈ کہ آپ کے جو چیز ہے آپ کے بائی ڈی اے سے مفتلے پوسٹ لگی ہیں ساتھی قسم کا پھڑا نہیں بن گیا یہ سر نہیں وہ بات تو بہت پرانی ہو چکی ہے اس پہ تو کوئی سٹائک تو نہیں ہوئی بات خراب وہاں سے ہوئی ہے اس کے بعد پی سی ہوتل میں ہم اکٹھے ہوئے وہاں پہ سلمان رفیق صاحب تھے گندل صاحب تھے محمود عیاض صاحب تھے کچھ اور بہت سینئرس تھے انہوں نے عمران عزیز صاحب کو کوشش بھی کی کہ ان کی صلح صفائی ہو جائے آپس میں معاملہ ختم ہونے سے پہلے عمران عزیز صاحب دعوت چھوڑ کی وہاں سے نکل گیا اس کے بعد بھی کافی دفعہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئے لیکن عمران عزیز صاحب نے کہا کہ نہیں یہ میرے دور یہاں کوئی ذاتی رنجج نہیں بن گی بھی تھوڑا سا پیشلائز کی انڈر ہے ایک جو بھی اگر میرے معاملات ان کے ساتھ ذاتی ہیں تو ان کو ذاتی چیزیں اس میں لانی بھی نہیں چاہیئیں پیشن کا نقصان ہو رہا ہے اور سپیشلائز کا میک میں سپیشلائز کو چلانا چاہیے اگر سپیشلائز کی منسٹر تو سرکار نے میں تو ہم تو اپنی سرویسز ویڈر آ کر کے بیٹھے ہوئے نا ہم تو کسی کو روک ہی نہیں دے اگر ان سے پروفیسر کام کرتے ہیں ان کے وی سی ازرات سارے لوگ کام کرتے ہیں تو بیٹھیں جا کے کام کریں ہم نے تو کسی سے بتمیزی بھی نہیں کی ہم نے تو کسی کو کھینچہ بتانی نہیں کی ہم نے کوئی ایک ویڈیو نکال کے دکھا لیں اور خود ان کے زمین نے ان کو اجازت نہیں دی آج میو آسپیٹل کے اندر صرف دو پروفیسر گئے ہیں پورے آسپیٹل کے اندر آپ پانچ ہزار پیشنٹ ہے کیا دو پروفیسر ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور جو انہوں نے پرچی بنوائی ہے اب یہ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہاں گورنمنٹ کے خلاف آج پہلی دفعہ نعرے لگے ہیں کہ آپ نے پرچیاں کیوں بنوائی ہمیں ویٹ کیوں کروائی ہے جب ڈاکٹر موجود نہیں تھے پولیس کاؤنٹر پہ ایس پی اور ڈی ایس پی بیٹھ کے اگر پرچی بنوائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ گورنمنٹ کی کیا ریپوٹیشن اگر وہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسرے ڈاکٹروں سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ کرنے میں ہم نے روکا ہی نہیں ہے یہ تو خود پولیس بٹھا کے وہاں پہ ایسا ماحول کریئٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر آج تو کوئی ڈی ایس پی وغیرہ کو انہوں نے پرچی کلر بنا دیا جی جی وہاں پرچی کاؤنٹر لادہ بنا دی ہیں آر وی کے ڈاکٹر پہلے بلائے گئے تھے آپ کو پتہ ہے اور دو دنوں کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے یہ پنجاب کے ہسپیٹل ہیں یہاں پہ ایک KPK سے سندھ سے بھی پیشنٹ یہ بڑا باقی صحیح بات ہے ایک ہسپیٹل میں میو میں جناہ میں جنرل میں شویر صاحب کتنے آپ کے وائی ڈی اے کے جو ہڈتال پہ جاتے ہیں کتنے ایک ڈاکٹر ہو سکتے ہیں سر تقریباً نائنٹی پرسنٹ مین پاور جو اوپی ٹی کے اندر بیٹھتی ہے وہ ینگ ڈاکٹر کی ہوتی ہے اور اگر پروفیسر آتا بھی ہے تو وہ آدھے گھنٹے کیلئے آئے گا ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر سے صرف میو ہاسپیٹل کے اندر 26 سپیشیلٹیز ایکسیس کرتی ہیں اور ان کے پی جی ٹرینیز کی تعداد جو کہ سپیشیلسٹ بن رہے ہیں تقریباً انیس سو ہیں آپ انیس سو ڈاکٹروں کی کمی ہے کہ آپ انیس ڈاکٹروں سے پوری کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑا مشکل ہوئے تھے میں تھوڑا سا شامل کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹرز آج ہوئی صاحب کو یہ سارا معاملہ بطور ایک سینئر کے بطور ایک بزرگ کے اب تو آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ الیکٹ بھی ہیں اور پی ایم اے کی طرف سے اور ساری عمر بھی گزرگی ٹیچنگ میں بھی اور چیز کو دیکھتے ہوئے بھی میری بھی عمر گزرگی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے اٹھالوں پر چیزوں پر کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں کیا ہوئے دیکھیں جو ساہیوال کا سانیا تھا نا جی وہ تو واقع طرح ہم نے اتنا ٹائم کٹھا گزارا ہے ہوجوان دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی میاں صاحب کے ساتھ بھی لیکن وہ بہت ہی تکلیف تھے اور بڑا ہی درد راگ تھے وہ بچوں کی ہلاکت والا یا گرفتاری والا دیکھیں بچوں کی ہلاکت جانسی ہے وہ کوئی محظہ ماشر ہے اس کو کہیں پہ بھی جانسا نا اپریشیٹ نہیں کر سکتا وہ ہلاکت اگر ہسپیل کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیں ایسے میڈیکل سو بھی بہت زیادہ تکلیف اور دکھ ہوتی ہے لیکن وہ جس وجہ سے ہوا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ وہاں پر پر پنسپل سے لے کے نیچے پی جی آر تک یہ حکومت کے نمائندے ہیں وہاں جو ان کے بحاف پہ ہسپیل چلا رہے ہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے حکومتی ذمہ داری میں آتے ہیں یہ جتنے ہسپیل ہیں یہ اگر وہاں بیٹھ کر کوئی کام کرتے ہیں اور ان کا جو سربڑا وہاں جا کے بریک جنبشے کلم وہاں کا جو ایگزیکٹیو ہے جس نے اپنی زندگی کے پچھے ستی سال بہترین کارکردگی کی بنیاد پر گزارے ہیں اور ایک مقام اور ایک حیثیت لی ہے اور وہاں پر بھی ان فورچنیٹی اور فورچنیٹی وہ نمائندگی انہی لوگوں کی کر رہا ہے وہاں بیٹھے اگر وہ سرویسز دے رہا ہے they on behalf of the government دے رہا ہے تو اس وقت جو بھی نہیں دردہ صاحب حکومت کو وزیراللہ کو حق نہیں کہ وہ تعدیبی کاروائی کرے اتنا بڑا واقعہ ہوگیا آگ لاکھ کی وہاں پہ اور کہہ دیں گے گیارہ یا تیرہ بچے جو ہیں اس سے جانباک ہوگے تو گورنمنٹ کو حق نہیں کہ وہ تعدیبی کاروائی کرے یہ معاملہ یہاں بیٹھ کے حق اور ناحق کی بات نہیں ہے اس کے لئے ایک باقیدہ پروٹوکول ہے ایک طریقہ کار ہے اس کے لئے انکواری ہوتی ہے ایک آدمی کی ایک مسلمہ حیثیت ہے اس کے مطابق جو قبائد و ضوابت ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا اگر چیم منسٹر ہی کسی قائد و ضوابت کو وائلیٹ کرنے لگ جائے گا پھر ایک سپائی سے لے کہ آپ کسے اچھا ادھیرہ لگتی ہے میں نے نہیں لگواییت کڑی وہ دی پیو لگوایتی ہوگی اگر دی پیو وہاں ہتھ کڑی لگواتا ہے کتنے دن گزر گئے ہیں وہ دی پیو خود کو انہیں اس وقت بہائنڈی بار ہوا اس نے اتنی گراس وائلیٹن کی ہے اس نے انسانیت کے ہاتھ کو باندھا ہے وہ ایک جو وہاں پرفیسر آف میڈیسن جو پرنسپل ہے اتنے لوگوں کا استاد ہے جتنے اپنی ساری زندگی گزارنے کے بعد مقام ایسی اتحاصل کی ہے اس کو فرشتے آگے بھی بتائیں کہتے ہیں کہ جب وزیراعلا وہاں پہ گئی تو یونگ ڈاکٹرز نے ان کے خلاف نعرے بازی کی ان کا راستہ روک نہیں کوشش کی اور پھر حکومت والے کہتے ہیں کہ ایک خاتون وزیراعلا تھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا یہ پروٹوکول کے خلاف تھا اچھا ڈاکٹرز نے راستہ روکا اور انہوں نے پرنسپل کو ہتھ کڑیاں لگوا دیں کیا خوبصورت جواب ہے سی ایم صاحبہ کا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں انہوں نے ایک ڈی ایس پی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وائی ڈیو کو اندر نہیں آنے دینا وہاں کے ہمارے پریزیڈنٹ انہوں نے ہمیں بتایا گوا تھا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ واپسی پہ مل لی جئے گا جب یہ اندر گئی ہیں پرنسپل آفیس کے اندر جو چیف سیکٹری صاحب ہیں اور وہ آپ پکچرز بھی دیکھ سیں بس ویڈیوز موجود ہیں وہ بچارے عمران حسن صاحب جو پرنسپل ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ انکوائری رپورٹس پیش کی گئی ان کو انہوں نے فائلیں اٹھا کے میڈم نے پھینکی کہ داکٹر جو ہے وہ ہمیشہ داکٹر کے حق میں انکوائری دیتا ہے آپ ابھی پندرہ منٹ کے اندر چیف سیکٹری صاحب انکوائری کریں اور پندرہ منٹ کی انکوائری پتہ نہیں وہ کیا ہوئی ہے کس نے کی ہے اس کے بعد انہوں نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جو یہ تین احباب ہیں ان کو آپ جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اریسٹ کر لیں بار کر لیں جو بھی کہیں اس کے بعد میڈم گئی ہیں وزٹ کرنے کے لیے نرسری کا اس کے ساتھ ایم ایس صاحب جو ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر نے سرجی کہ وہ ان کے ساتھ تھے اس کے بعد جب اریسٹ کے آرڈر ہو گئے اور دیچے جو موب اکٹھا ہونا شروع ہوا وہ اس کے احتجاج میں اکٹھا ہونا شروع ہوا وہاں پہ سی ایم صاحبہ نے ہمارے ایم ایس صاحب کو جو ان سے میں نے سنا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ موب میرے خلاف اکٹھا کیا ہے اور میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں میں سخت ریکشن دوں گی ان کے جو پرائیویٹ سیکیورٹی تھی انہوں نے ان کو تصویر دکھائی ہے کہ نیچے تو ڈاکٹر جمع ہو گئے ہیں وہ آپ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں تو آپ نکلیں لفٹ کی بجائے انہوں نے سیڈیوں سے مریم نواز صاحبہ کو نکالا ہے ان کی گاڑی بھی نکل نہیں سکتی تھی زہد اختر زمان صاحب بھی مور سائیکل پہ اور ڈی پیو صاحب بھی مور سائیکل سے نکلے ہیں کیونکہ عوام نعرے لگا رہی تھی وہاں پہ ینگ ڈاکٹرز بھی تھے سارے پیرامیڈکس بھی تھے وہاں پہ گارز کو بھی انہوں نے پولیس والوں نے مارنا شروع کر دیا داکٹرز کو بھی مارنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم ٹیچرز کو نہیں جانے دیں گے آپ کے ساتھ اس طرح ہتھکڑی کی صورت میں نہیں جانے دیں گے تو یہ حالات ہوئے میں صرف ایک کمنٹ یہ کوئی ذاتی قسم کا غصے والا گرج والا حکومت کا وائی ڈی اے کا رکھ سند نہیں بن گئے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو وائی ڈی اے کے اور اس کی نظر نہ کریں یہ بہت سنجیدہ اور بڑا سنگین معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سلمان رفیق صاحب کے موجودگے میں یا عمران عزیر صاحب کے موجودگے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے زندگی میں بہت زیادہ صحیحت کے مام میکنم چلایا ان سب لوگوں کو دیکھا ہے لیکن یہ عزت جو تقریم ہے ویڈیگل پروپیشن کی اگر اس کو اس طریقے سے جو ہائیس آفیس ہے اگر وہ اس کا دھیان نہیں کرتا اور جو اس کی بنیادی وجہ جو ہم نے اپنی طور پر انکواری کی ہے وہ جو وہاں پر ایئر کنڈیشنر سے اس وائی رنگ کی شورٹ شرکٹنگ ہوئی ہے وہاں سے وہ آگ پڑکی ہے اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جو وہاں ہسپل کا حملہ تھا انہوں نے ان بچوں کو آلیڈی رسکیو کر لیا تھا پھڑا پھڑا کیا بن گیا پھڑا ناظرین یہ بن گیا کہ وہ اپنی جگہ پہ پیچھے کنٹروورسی موجود ہے وائی ڈی یہ کہتی ہے کہ تمام بچوں کو بچا لیا گیا تھا اور اس میں کسی کی بھی ہلاکت نہیں ہوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے اتنی بڑی آگ لگی ہو وہاں پہ ہلاکت نہ ہوئی ہو یہ ایک پھڑا ہے اور اس کے اگلا پھڑا یہ ہے کہ ہتھکڑی لگا دے گی پرنسپل صاحب کو اور پرنسپل جو تھے عمران صاحب کیا ان کو ہتھکڑی لگانا جسٹیفائے تھا نہیں تھا اس پر بات کریں گے حکومت سے بھی رابطہ کرتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین بات کر رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے حوالے سے جو کہ سائیوال میں ہوا سائیوال ٹیچنگ ہسپیٹل میں ایک نرسری میں آگ لگی اور اس آگ میں حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں تیرہ بچے جو تھے جان بہاک ہو گئے لیکن دوسری طرف وائی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی جان بہاک نہیں ہوا تمام لوگوں کو بچا لیا گیا تو کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں وائی ڈی اے جن کو شیئر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دیکھیں ڈبل ون ڈبل ٹو والے پہنچے اور وہاں پر کوئی اس وقت بچہ موجود نہیں تھا اور جو باقی بچوں کی ڈیتھ گنی جا رہی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ظاہر ہے ایک بچہ نرسری موجود ہے آئی سی ہیو میں موجود ہے تو وہ بچہ جو ہے کسی سیریس وجہ سے بچہ موجود ہوگا تو یہ ساری صورتیالہ اور مسئلہ پھر بن گیا پرنسیپل صاحب کو ہتھکڑی لگانے سے میرے ساتھ یہاں پر ڈکٹر عزاد چوہدری بھی موجود ہیں ڈکٹر شویب نوازی بھی موجود ہیں میاں نوید بھی موجود ہیں لیکن ہمیں یہاں پر جوائن کیا وزیر صحیح پنجاب ڈکٹر سوری خواہی صلیح کی حوالے کہتے گئے تھے ڈکٹر کہتے گئے تھے وہ ساری ڈکٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو خواہی صلیح صلیح صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور خواہی صاحب اسلام علیکم میرا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ جو تھا سائیوال سے شروع ہوا پرنسیپل صاحب کو ہتھکڑی لگائی گئی اس کے اوپر عزت کا مسئلہ بنا ہے یہ مسئلہ آپ کہاں تک پہنچ گیا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کوئی ذاتی مسئلہ ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر اللہ الرحمن الرحیم میں نجم علی خان صاحب آپ کا بہت شکل گزار ہوں آپ ہمیشہ جو لوگوں کی ایشز اتنے پر بات کرتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ صاحب علمہ جو ہتھکڑی ہیں والا ایشو ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت خلط چیز پروپرگیٹ کی گئی ہے کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہم لاہور میں تھے جب ہمارے لئے میں یہ بات آئی تھی تو میں خاجہ عمران صاحب اور سیکرٹر علی جان صاحب بکٹے تھے تو میرے سامنے فون پہ بات کی گئی سیکرٹر صاحب نے بات کی اور پرنسپل صاحب سے بھی کی اور رحمہ صاحب سے بھی کی تو پہلی بات ہے یہ ہتھکڑی کا واقعہ پیش نہیں آئے تھا اور مجھے بڑے خصوص سے کہنا پڑتا ہے کہ جو واقعہ پیش نہ آئے اس کو اپنے کسی ذاتی ایشو کے لیے یا پلٹیکل موٹیویشن کے لیے آپ استعمال کریں یہ بہت ہی نامناسب ہے جب خدا نہ خاصہ کسی پرنسپل صاحب کو یا ڈاکٹر صاحب کو یا ایمیس صاحب کو ہتھکڑی لگی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ ہتھکڑی لگی یا گفلام آزد کرے یہ بڑے خصوص کی بات ہے یہ نویہ انتہائی نامناسب ہے غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر حسولی بھی ہے اور یہ بنادی اختلاف ہے میرا بعض دوستوں کے ساتھ کہ آپ جو بات کرتے ہیں ہمیں سوچے کریں اور سچی بات کریں اگر آپ پرپرگنڈا کریں گے ہمارے سیاسی مخالموں کی طرح ہم کو الزام غلط آئیت کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کا کوئی مناسب اس کے لیے صورتیات نہیں ہوگی چیزیں خراب ہوگیں چیزیں خراب نہیں ہونے چاہیے جب سے ہماری گورنمی موجود میں آئی گیا ہے تین ماہ کے عرصے میں مریم بی بی نے اور خاجہ امران صاحب نے ہم سب نے کوشش کیا کہ چیزوں کو بہتر کریں ہم نے کوشش کیا کہ نرسز جو ہیں ان کی بھرتی کریں جو کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد کر رہے ہیں مزید تیچنگ کی بھرتی کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز تائناتی کر رہے ہیں لوکم ایک اس کا ایشو ہے لوکم کو بابرنٹ کہا جاتا ہے لوکم جو اس کا چوتھا پانچہ حصہ ہے ایموڈ وی اومو کی بھی ایڈاک تقریل کریں گے انشاءاللہ تو جو چار پانچ ساتھ چیزیں بند ہی ان کو بہتر کر رہے ہیں ادوائیات کی فراہمی کو بہتر کیا ہے اور ہر ہستوال گواہ ہے پولے پنجاب کا کہ ہم نے ارب ارب ایکی دعائی پرکیور کیا اور ہم ہستوالوں کو سپلائی کر رہے ہیں تاکہ ہستوالوں میں ادوائیات کی جو فراہمی ہے وہ بہتر ہو تو جب ہم غلط پرپر کرنا کریں گے کہ ہستوال دعائی نہیں ہے تو یہ بڑی نامناسبہ بات ہے جس دور میں ایم ایس پیسے دے کے لگتے تھے جس دور میں ایڈاک پیسے دے کے لگتے تھے ٹرانسل پوسٹنگ پیسے دے کے لگتی تھی آج وہ نہیں ہے آج گڑ کوئر نرس ہے صحیح وہ ساری ٹھیک ہے وہ باتیں ایک مرتبہ پھر ہم کریں گے وہ پچھلے دور کی باتیں جو میں دراصل اس وقت موجودہ سیچویشن پر رہنا چاہ رہا ہوں جاننا چاہ رہا ہوں تیپ آسکے اب اس ہڑتال کی کیا پوزیشن ہے کیا کرنا ہے آپ نے اور کس طرح آگے چلنا ہے ہڑتال بند ہیں ایک طرح ماضی کی طرح پہلے بھی حکومت نے اور وائیڈی اے نے لڑکے دیکھ لیا تھا کسی کو کچھ نہیں ملا تھا اب بھی وہی سیچویشن بنی بھی ہے خاص طور پر ہڑتال جو آگے بڑھنے کی بات کی جاری ہے کیا کہتے ہیں ہڑتال کی بات ہے ہڑتال کی صورت علیہی ہے کہ ہڑتال آئی سے ایسا کام ہو رہی ہے اچھا ایک سائی وال کا اشیو ہوا ظاہر ہے ڈاکٹرز کا ایک سینٹیمنٹ سے نرسز کے ایک سینٹیمنٹ سے خانی وال کا جو واقعہ ہے اس میں جو نرس تھی اس نے ایک پروسیجر لیپس ہے وہ ڈرک ریکشن نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بچی نے جو نرس بچی تھی تین بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ناد بہنستکی میں اس پہ کوئی بیعث نہیں ہے ہم نے سب کی باتوں کا جواب دینا ہے یہ کیا ممکن ہے چیف ایکسیکٹری یا منسٹر یا سیکٹری ایک واقعہ اور اس میں ہم خموش بیٹھے رہے آخر کہیں تو ہم نے نبضی قائم کرنا ہے کہیں تو ہم نے دسپلن قائم کرنا ہے کہیں تو ہم نے معاشر کو بہتر کرنا ہے تو ہرتال کی صورتے لیے کہ ہم نے دو تیر دن اس کو دیکھا ہم نے اس کو پیچن سے دیکھا ہم چیز کو بڑھانے چاہ رہے تھے ہے اس کے باوجود بھی کہ سخت ویانات دیئے گئے میڈیا میں الزامات آئیت کیے گئے عدویات کی فراہمی نہیں ہے فلانی چیز نہیں ہے آپ کو اس حضورت پر دیکھیں اگر کمپاریزن ڈاکٹر سے بڑا کس کے پاس کمپاریزن ہے کس کو نہیں پتا کہ پچھلے دور میں کیا ہوتا تھا کیا کینسل کی دوائیاں ملتی تھی کیا ہستوالوں کے دوائیات کی کمی نہیں تھی آج اگرم اس کمی کو پورا کر رہے ہیں اور ہم آنشل آنے والے چند بہنوں میں دوائیوں کی فراہمی مزید پہتر کر لیں گے تو اس بات کو ماننا چاہیے اگر آپ اس بات کو نہیں مانیں گے اور بیجا غلط عظامات لگائیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم کہیں گے کہ یہ پولیٹیکل مونیویشن ہے یا ان کا کوئی پیچھے اور نظری ہے تو آپ ایک طریقے سے ضرور اپنا واقع بیان کریں اپنی بات کریں جو ایسیوز ہیں ڈاکٹرز کے وہ آپ کو بالکل کریں چاہیے ہمیشہ دروازہ مارا کھل ہے مزاقشت بالکل ہم کرتے ہیں ہم نے ابھی بھی مسلسل رابطہ رکھا ہے لیکن ایک بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ سڑک پر جا کر پریس کانسز کر کے اور تھرٹ کر کے آپ گورنمنٹ کو وہ باتچیت جو ہے اس کا نا کو فائدہ ہے اور نا گورنمنٹ سے باتچیت کرے گی کچھے مولوی ہم باتچیت کے لیے مشاہ نرسیز ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں ینگ ڈاکٹرز ہمارے بچوں کی طرح ہیں ان کی ہر بات سنیں گے وہ الیٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہین بچے ہیں یہ بھی کوئی شک نہیں کہ جو ایک عبادی کا تناسب ہے اور جس طرح ہمارے جو عوام میں بیمار لوگ ہیں اللہ ان کو شفاہ دے گی بہت زیادہ داد ہے اور یہ ڈاکٹر نرسیز ہیں جو ان کا ٹریٹپنٹ کرتی ہیں ان کا علاج کرتی ہیں اور ہم ہمیشہ جب مریض لوحیق کی طرف سے ڈاکٹر کا ساتھ میس بیو کیا جاتا ہے وہ اپنے ڈاکٹروں کا ساتھ دیتے ہیں تو حقیقت عملی ہماری بڑی واضح ہے نہیں نہیں یہ 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 میں حکمت عملی جو آپ واضح کہہ رہے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ کیا حکمت عملی واضح ہے کہ اس وقت ہرطال بھی موجود ہے آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ جو ہے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دوسری طرف یہ ہے کہ لسٹیں بھی آپ لوگ کی طرف سے بن رہی ہیں دوسری طرح سے وائی ڈی کی طرف سے یہاں تک بھی میسیجز موجود ہیں کہ یہ اڈتال کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے ایمرجنسیز تک بند ہو سکتے ہیں تو پھر یہ حکمت عملی جو ہے یہ واضح کیا ہے ذاکرہ تو ہر سیسدان کرتے ہیں نیگوسیشن کرتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن کسی سے بات کرنی ہے سائی وال کا واقعہ جو ہے سائی وال کے جو ہونڈرل پرنسپل ہیں جو ان کے ایم اے صاحب ہیں ماں کی فیکائلٹی ہے ہمارا مسلطر رابط ہے ہمارے باتشیت بالکل ہو رہی ہے جو باقی یشوز ہیں ڈاکٹرز کے وہ تشریف لائیں لیکن یہ او پی ڈی کی سٹرائک کی تھرٹ کر کے یا یہ کہہ کہ ہم ایم ایر جنسی بان کریں گے یہ مراسم نہیں ہے کیونکہ پبلک بھی دیکھ رہی ہے ہم پبلک کو جواب دے ہم نے ایک دسپلل قائم کرنا ہے ہم نے اس سسٹم کو پیتر کرنا ہے جہاں ہم نے ڈاکٹر نرسیز کے لیے ری فارمز کرنا ہے ان کی سیکیورٹی کا مندبس کرنا ہے ان کا فائننشل ایشو کو دیکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے پیشن رائٹس کو بھی دیکھنا ہے ہم نے جو اٹینڈرز ہیں ان کے رائٹس کو بھی دیکھنا ہے توازن قائم کرنا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس نرسنگ اسوسییشن ہے جن کا میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ہرتال ختم کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھ میں اکنالیج کرتا ہوں کہ ہماری نرسیز بہن و بچیوں نے بڑا درست فیصلہ کیا ہے ڈاکٹرز کو اپنے اس اس کو ختم کرنا چاہیے بیٹھیں آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے اور جتنی بھی رفارمز کی ہیں یونگ ڈاکٹرز کے لیے وہ ساری مسلمی نون نے کی ہے چاہے ہاؤس افسر کی تعداد ہو ان کی جو احزازیہ ہو پی جی ٹریننگ کی تعداد ہو فل پیڈ ہو ان کا عزازیہ ہو یہ جتنے بھی نئے سوال آپ کو نظر آتے ہیں اور جتنی بھی تلخواں میں اضافہ ہیں چاہے نرسیز کہے یہ سارا بھی اس میں دون کے دور کا آتا ہے میرا خیال ہے جنگ ڈاکٹرز کو بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے پچھے دور کا اور ہمارے دور کا کمپائنسن کرنا چاہیے اگر آپ چیم مستر پنجاب یا دونوں وزراء سیکٹری صاحب اور پولی ٹیم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے صحیح 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 آپ سن رہے ہیں ساری باتیں یہ وہ کہہ رہے ہیں ہتھکڑی لگی نہیں ہے اور آئیں بات کریں بیٹھ کے اور ڈسپلین تو قائم کرنے ہم نے اچھا ہتھکڑی نہیں لگی جیل میں ڈال دیا گیا ہے ہم نے پریس کانفرنس کیا ہے اس کے بعد چھوڑا گیا ہے ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو جیل بھیجا گیا ہے پہلی بات سار میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں دن دھیاڑے یہ کام ہوا ہے کوئی رات کی تاریخیں بھی نہیں ہوا کہ پتہ نہ چلے ویڈیوز موجود ہیں آپ یہاں پہ ان کیمرہ چلا دیں ہم آپ کو دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی چار گھنٹے وہ اندر رہے ہیں اس کے بعد جب یہاں پہ ہم نے پروٹیس کا دائرہ وسیع کیا ہم نے امجنسی کی آٹھ بجے کی کال دی ہے اس کے بعد ہمیں فون آئے ہیں سیکٹریٹس کے آپ کے بدے رہا کرنے لگے ہیں تو سر یہ کیا طریقہ کار بات کریں بیٹھ کے سر بات کریں ہم کہتے ہیں یہ سٹائک تو کوئی طریقہ نہیں ہے سر بات کرنے کا تو وہ کہنے جس طرح وائی این اے نے مسئلہ حال کیا آپ بھی آ کے کر لیں سر ان کے ساتھ انہوں نے مسئلہ حال کیا ہمارے مسئلہ حال نہیں کیا انہوں نے جو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے ہی ہیں مدب ابھی تک میری ایک ڈیلیکیشن ٹیم ہے اس کے اندر میرے جنرل کانسل کے پریزیڈنٹ اے لہاور کے وہ ساتھ سے آتھ پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات میں تو خود پریزیڈنٹ جاتا بھی نہیں ہے مذاکرات کرنے کے لیے وہ جائیں گے پریزیڈنٹ وہ جو سٹائک ہے وہ ہماری ایک پوری جنرل کانسل ہے اس کے ساتھ آٹھ نمائندے ہوں گے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے گے گا مہم میرے ایک پریس امرائی کی بات کی تھی ہم نے ہیلتھ کارٹ کی بات کی تھی ہم نے دو نمبر دوائیوں کو جو بھی جس طرح سے بھی پرچیز ہو رہی ہے اس کی بات کی تھی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ سیکٹری ہیلتھ صاحب ہے بہت اچھے ہیں پہلے بھی چلتے رہے ہیں بہت اچھے ہوں گے سینٹر پرچیز کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے ساری دوائیوں کے اختیار ان کے پاس ہیں باقی یہ ٹھیکے دار بی ریویمپنگ میں بھی یہ خود ہیں ہر چیز میں یہ خود ہیں یہ پانچ دن نہیں بیٹھتے آپ خود دیکھ لیں ان کو ملنے کی کوشش کر لیں پانچ دن سیکٹریٹ میں نہیں بیٹھتے ایک ملتان سے اڑتا ہے بندہ رہیم یار خان سے اڑتا ہے وہ اگر ملاقات ہی نہیں اس کا کام ہی نہیں ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا غلط ہے کہ دو منسٹر ہیں تو سیکٹریٹ بھی دو لگا دیں یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے تاکہ لوگوں کو کام ہونا ایک منسٹر آپ ریویمپنگ کے لیے رکھ لیں ایک منسٹر آپ لوگوں کے کام کرنے کے لیے رکھ لیں ایک دوائیوں خریدنے کے لیے رکھ لیں ا سلمان رفیق صاحب بڑے اچھے بندے ہیں میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں یہ بچارے تو معاملات حال کرنا چاہ رہے یہ صحیح ہے رکھ تو لیا ہے ارتال کے ختم کرنے کے لیے جو کیانی صاحب ہیں وہ کیانی صاحب بھی موجود ہیں وہ میرے خیال میں آرمی والوں نے ان کو نہیں لیا انہوں نے لے لیا ہے تو دیکھ لیں اب نئے گل کیا کلتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ساری بات سنی ہے بیچ میں سے رکھ صاحب آپ کو لگتا ہے بات کچھ بھی نہیں ہے میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ جیسے سلمان رفیق صاحب نے دل بڑا دل کر کے یہ کہا بھی ہے تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑا پوسٹید ہمیشہ سے ریول ودا کرتے آئے ہیں میاں صاحب بیٹھیں آپ خود ہیں آپ ان سے اس پروگرام کے بعد باقیدہ ٹائم لے کر ان کی آپ ملاقات کروائیں اور معاملات جو ہے میرا خیال ہے جس کا جس حد تک اس پورے معاملے میں وہ کہتے ہیں جب تک اڑتال جاری ہے ہم نے تب تک نہیں ہے میرا خیال ہے اس کو ہم اس کو اس angle سے نہ دیکھیں ان کی یہ problem ہو سکتی ہے کہ ان کے آگے جب چیم منسٹر صاحبہ پر کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ بے باس ہو جاتی ہیں لیکن میرا خیال ان کو beyond this جانا چاہیے اور اس بہت crucial یہ اڑتالوں کے دریان آپ کو اس آر سب پتا ہے یہ پہلے بھی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی اڑتالیں ہوتی تھی اور یہ راتبوہ کٹھے جو تھے کنٹینو پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ہم کیا کریں اس میں ان کے لئے ہوتے تو آپس میں ہیں میں ذاتی طور پر چاہوں گا کیونکہ اگر آپ نے آج ایک بڑا bold اور positive step لیا تو ہم اس کو conclude کر دیں آپ حمد کریں میں آپ کے ساتھ ہوں مجھے جہاں حکم کریں گے پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بار بار شوئے بات کر رہے ہیں مجھے مجھے بتائیں نا ذرا آپ میرے لئے حافظ دین صاحب قابلے اترام ہیں آپ پہنچ گے ان کے پاس چلے گے سیاسی مدد لینے کے لئے پہلے بھی جب ایک مرد با سٹرائک ہوئی تھی تب بھی بیچ میں پی ٹی آئی پی پرس پارٹی اور سارے شامل ہو گئے تھے وہ پولٹیکل گینز تو نہیں ہیں بیچ میں سر آپ خود سوچیں جماعت اسلامی نے ہمیں خود انوائٹ کیا تھا ہم نے اسے رابطہ نہیں کیا پہلی بات انہوں نے مشورہ دیا انہوں نے آپ کو مذاکرات کا مشورہ دیا خبر انہوں نے جاری کی اس میں یہی تھا مذاکرات کا مشورہ ہم بھی دے رہے ہیں ہم بھی دے رہے ہیں مسئلہ کیا ہے پھر یہ خود ہی بتا دیں آپ یہی بہت جو اظہار سا بات کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ مذاکرات کر لیں ہمارے تین مطالبے ہیں میڈیا کے دوست ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں اور نوٹیفکیشن دیتے ہیں ہم پیچھے آٹ جائیں گے بات یہ ہے کہ مذاکرات ہوں تو سب کو نظر آئیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ جانتا ہے ہم نہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے ان کے ساتھ جہاں تک میرے کیس کی بات ہے میں ابھی بھی آپ کو کر رہا ہوں وہ ٹیبل ٹاک کا حصہ ہی نہیں ہے پہلی بات ہے کہ وہ میں کوٹ پٹیشن میں کر رہا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ چیزیں میریٹ پہ ہونی چاہیے ان کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ سسٹم میں کہاں خرابی ہے اگر سی پی ایس پی مجھے ریجسٹر کر رہی ہے آپ کے ہیلتھ منسٹر سپیشل سیکٹری میڈیکل ایڈیوکیشن کر رہے ہیں تو ان کو وہ کٹیرے میں تو ہم لائیں گے یہ بات تو ڈاننا ہے میں نے کیا ہے میں آتھارٹی ہوں آپ خود سوچیں آپ ذرا پاورفول بند ہیں میں پاورفول ہوں آپ آئی ڈی اے پنجاب کے پیسڈنٹ ہے میری درخواست ہم واپس آپ آئی ڈی اے پنجاب کے پیسڈنٹ ہے میں نے تو کہہ دیا ہے میرا ایک ایشو اٹھکا لیں میر ایشو پہ آ جاتے ہیں میر ایشو اصل میں نا آپ پس میں مجھے لگتا ہے غلط فہمیہ بہت زیادہ جو میں نے شروع بات کی میرے نمیر نے بھی چھو بات میرے صاحب کچھ لگتا ہے نہیں کہ غلط فہمیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ خواجہ عمران نظیر اور خواجہ سلمان رفیق شاید اتنے نہ کوئی اور تیسری شخصیت ہو کچھ اور کروانا چاہ رہی ہو دیکھیں جی تیسری شخصیت نے تو معاملہ خراب کیا میں یہ یہاں پر کہوں گا کہ سیدھی بات ہے دیکھیں سچی بات کرنے چاہیے سائی والے سائی والے والا جو واقعہ اس کی اوپر جو ہے وہ وزیر اللہ پنجاب کو میسگائیڈ کیا گیا کس نے کیا کیوں کیا اس نے کیوں اتنا معاملہ خراب کیا دوسرا اب میں یہ بتا دوں کہ اب یہ معاملہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں حال ہو سکتا ہے کہ بھی دو وزیر اور ایک سیک کی ساب سائی والے چلے جائیں وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں سائی والے والا ایشو ختم ہو جائے گا سائی والے والا ایشو ختم ہو گیا تو وائیڈیا کا ایشو ختم ہو گیا اس وقت اگر وائیڈیا کی بات کرو تو ایک ہی اخلاقی جواز تھا ان کے پاس کہ ان کو ہاتھ کڑی لگی ہے سیدھی بات ہے اب خواہد سرمان رفیق صاحب کو شیئر وہ ویڈیو نہیں دیکھیں ہم نے تو دیکھی ہے کہ بیک سے اس طرح دونوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ان کو لے کے جا رہے ہیں وہ پھر کپڑے سے بندے ہوں گے ہاتھ کڑی نہیں ہوگی ہاتھ کڑی نہیں لگی یا ویسے کسی چیز سے باندھ ہے بارلہ یہ ہے کہ ویڈیو ضرور ہے کہ دونوں کے ہاتھ پیچھے تھے اور اس طرح ان کو لے کے جا رہے ہیں ایسے تو کوئی پیدل چلتا ہی نہیں ہے کہ پیچھے آپ نے ہاتھ باندھ دیا اور کوئی پیدل چلتا ہی ہے ظاہر ان کے لگ رہا تھا کہ اس وقت کوئی ہاتھ کڑی لگی ہے جب ہاتھ باندھ دیا کسی چیز سے یا ان کو ویسے کہا ہوگا کہ آپ ایسے جانا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ویڈیو ضرور ہے لیکن ہاتھ پیچھے ہونے کی ہاتھ کڑی کی نہیں ہے ایسے سر بندے ہوئے ہاتھ ایشو ختم ہو سکتا ہے ایسے بھی تو چلتے ہیں ایسے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کو ہم بکھا بھی دیتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر سارے مسئلے کا حل کیا ہے اثر میں بنیادی چیز تو یہ حل ہے اس حل کے لیے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دیر ناظرین آپ نے سارے کا سارا تنازہ سن لیا کہ یہ تنازہ ہے کیا پھڑا ہے کیا اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس میں بیج میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بہت بڑی بن گی بھی ہیں اور بڑی بننے کے ساتھ سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید کچھ اور بھی ہاتھ ہیں جو اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے وائی ڈی یہاں پر بیٹھی بھی ہو گئے تھے ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا ایک دوسرے کو فیس سیونگ کی ضرورت ہے کون کس کو فیس سیونگ کتنی دے سکتا ہے یہ میرا خیال ہے ابھی تیہ ہونا باقی ہے لیکن یہاں پر مرسط میاں نوی صاحب بھی موجود ہیں شویب نیازی بھی موجود ہیں رکھے ازاد چودری بھی موجود ہیں حل کیا ہے میاں نوی صاحب حل کیا ہے حل بالکل جیسیدہ سا حل ہے اگر وہاں پر ہوا ہے تو دونوں منسٹر اگر یا سیکرٹی سیلس صاحب وہاں پر چلے جاتے ہیں سائی وال میں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دونوں طرف سے ایگو نا بنائے جائے اور میشہ ایسا ہی ہوتا کہ ایک ڈیڑھ ماہ بعد ذاکرت ہونے ہوتے ہیں تو ہم تو یہ کہیں کہ جلدی کر لیں ڈیلیٹ نہ کریں کام خراب ہونے کے بعد کرتے ہیں میشہ کتنی دفعہ ٹرمینیٹ کیا ہے پھر آپ بحال کرتے ہیں کوئی دس پندرہ دفعہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ ڈاکٹروں کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں وہ پھر بحال ہو جاتے ہیں پھر آپ جفعیاں بھی ڈالتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جلدی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ایسائی وال میں اگر ہو گیا ہے ایک واقعہ تو اس پہ جا کے بڑا دل کریں جا آگے ایک دفعہ وہاں پہ مل لیں اڑتال ختم ہو جائے گی اور مرحل یہ چیز ساری ختم ہو جائے گی کیوں ڈاکٹر صاحب حل کیا ہے اب بلکل میں سو فیسو متفق میاں صاحب سے صرف اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے ہی لوگوں کو جو ان کے بحاب پہ وہاں کام کر رہے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی موقع پہ کو مسئلہ ہو گیا ہے ان کو جا کے ری ایشور کرنا اور باقی پوری میڈیکل پروفیشن کو ایک میسج دینا ہے کہ اس طرح کی غلطی جانسی ہے وہ ہمارے اداروں کے لیے اور ہماری ہیمن ریسورس کے لیے پروفیشنلس کے لیے بہتر نہیں ہے اور انشاءاللہ وہیل ٹیک کیر ہمیں تو ری ایشورنس کی ضرورت ہے نا کہ ہم ان کے بحاب پہ کام کرتے ہیں اگر ہم ایک ایسیو ایٹماس پیر جن کی بحاب پہ ہم ایس ہرڈ پارٹی وہاں موجود ہیں ہمیں ایک شفقت ایک سایہ چاہیے گورنمنٹ کا جس کے ہم نمائندے ہیں ہمیں تو سب سے بڑا یہ ہی ہے کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں تو اگر یہ وہاں جا کر یہ ری ایشورنس دیتے ہیں میڈیکل پروفیشن کو ایک بڑا مصبت سگنل جائے گا کہ یس ہم جن کے لیے ہیں اور جن کے لوگ ہیں وہ ہمیں اون کرتے ہیں ہمیں تو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں ڈس اون کر دیا گیا اور ہمیں کھڑے کھڑے ہاتھ کھڑے لگوا گیا نہیں نہیں حکومت کہتی ہے کہ دیکھیں جہاں پہ اتنی بڑی گلتی ہو گئی تیرہ بچوں کی علاقت ہو گئی وہاں پہ ہم نے تعدیبی کاری اس کے انکواری ہونے چاہیے پنجاب ہے میاں صاحب میں آپ کو بھی تھوڑا سا مطلع کر دوں کہ او ایس ڈی لگانے سے پہلے بھی کیئر ٹوئنٹی کے لوگوں کے لیے انکواری مارک آلی انکواری آر کے لیے انکواری کے بغیرہ آپ اوہ سے نہیں کر سکتے مجھیں مجھیں کی بیل نہیں ہوتی ہے وہ ڈکٹروں نے اصل جو میں اور پوائنٹ آٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک ٹیچنگ کے آدمی ایک اسوسیٹ پروفیسور جس کا کوئی کام نہیں بطور ایمیس جس کا صرف ایکسپینئنس ہے آپ نے پنجاب بھر کے ایمیسز آپ نے ایک ٹیچنگ فکلٹی سے لگا دیا لگے میں ان کا نمائندہ ہوں لیکن یہ طریقہ کا درست نہیں ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو گروم کیا ہے ایڈمیسٹریشن کے لیے پہلے دن سے ہی بی ایمیسز کے طور پر ای ایمیسز کے طور پر ڈریکٹر کے طور پر آپ نے ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور ایک دن سے بیسک سائنسز کا اسوسیٹ پروفیسور آپ مہمیس لگا رہے ہیں اس کے بعد اس طرح کے مسہپ نہیں ہوگے آپ اپنی پہلی پالیسی ڈیسین تو دیکھیں کہ آپ فیصلے کیا کر رہے ہیں آپ نے اپوائنمنٹس کر کے بلکل ہماری سلیڈائی سے اتر سال کی تاریخ کو اٹھا دیا آپ اپنی طرف تو گوھر کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے حال کیا ہے آپ کی نظر میں اب حال کیا ہے سر حال یہ ہے کہ میکمہ ہیلتھ کو پہلے اپنی پالیسی وضع کرنی پڑے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں انگلی کے اشاروں سے ڈاکٹرز کو ٹرانسفر ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس چیز کو نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ یہ چیز ہے کومن کا حق کہنا ہے جس کو کواہت و ثوابت کے تیر کواہت و ثوابت کے تیر کر سکتی ہے اسے نہیں کر سکتی کہ ہم جو خدا نہ خاصتہ ان کے علام ہیں یا ان کے ملازمین ضرور ہیں ہمارے پر کواہت و ثوابت جو ہماری ہے ملازمین ہیں کسی کے ذاتی نہیں سر ہیلسٹیئر کمیشن کیوں بنایا ہے انہوں نے کواہت و ثوابت ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ کاروائی خود سے کار بھی نہیں سکتے اگر یہ چاہتے ہیں پھر جو بھی بندہ آئے گا گورنمنٹ میں ان سے پہلے بھی ایک شخص حکمران تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا یقین تھا بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک منسٹر حال تھی وہ بھی ہم اس کے خلاف اٹھائیس دن کی مومن لڑی ہم نے ایم ٹی آئی کی ایم ٹی آئی نہیں آنے دیا ہم نے آسپیڈلز کے اندر ان کا پائلٹ پروجیکٹ نکام ہو گیا سر پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جس سے سر کہہ رہے ہیں کہ ایم ٹی آئی ڈی آئی کی جو لوگ ہیں ان کو عزت دیں انہوں نے پچیس تیس سال اس محکمے کو دیئے ہیں انہوں نے ہر چیز کی ہے لیکن نیازی صاحب یہ آئی ڈی آئی کا مسئلہ تو نہیں ہے وہ جس کو مرضی لگائیں آپ کیوں انٹرفیر کر رہے ہیں آپ اپنا دیکھیں آپ سکیروٹی بیلے کے اوپر بات کریں آپ نے آج تک نہیں کی جو آپ نے کرنی ہے آپ کچھ تنخواہ کے اوپر بات کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کا ایم ایسا لگائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں مرضی کا نہیں وہ پروفیسر لگائیں جنرل کیٹر لگائیں ٹیچنگ کیٹر لگائیں جنرل کیٹر لگائیں پوائر سے بھی لگا دیں سسٹم سے ہٹیں گے مشکلات ہو یہ بات نہیں ہے جس کو مرضی یہ تو کوئی بات نہیں کل بائر سے بات لگا دیں پروفیسر شاہر بیتر لگا دیں یہ سوشل میڈیا زیادہ کام نہیں خراب کر رہا آپ کے پیجیز جو ہیں وہ جس طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں جو چیزیں کرتے ہیں اس سے بھی غصہ بڑھتا ہے سر میں یہ سوشل میڈیا کا ہی دور ہے اب سوشل میڈیا کیا ہے ہر بندے کی آواز ہے اس کو آواز اٹھانے کا حق ہے اگر آپ کو یہ عمران عزیز صاحب کا سوشل میڈیا ہے سلمان رفیق صاحب کا سوشل میڈیا سب کا کھلافی طور پر آواز تھا ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سر وہ آپ کو یاد ہے شویف صاحب آپ کو یاد ہے وہ ہمارے ڈاکٹر ارفان نے ایک دفعہ وہ نظم پڑھ دیتی وکیلوں سے پورا سبتال توڑ دیا تھا کہ دیکھیں سر یہ تو پھر یہ تو آپ کہیں اگر اتنی جذباتیت میں آپ کہ آپ اپنے گھر پہ تو حملہ نہیں کرتے وہاں پہ تو آپ کی ڈیلی لڑائیاں ہوتی ہاں پیسے نہیں کرتے آپ اٹھا کے ڈاکٹر کو ہتکڑیاں لگوا دیتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے سر ہم اس طرح کام کبھی بھی نہیں کریں گے ہمیں دن کی ایک لاکھ کی انکم ہو سکتی ہے عزت کے ساتھ روٹی جہاں پہ بھی کمائیں گے عزت کے ساتھ کمائیں گے سر وہ وزیر بھی کہتا ہے نا آپ بھی عزت کریں ان کی عزت کریں وہ آپ کی عزت کریں سر کیسے عزت کریں سر ہمارا پروفیسر سر جب پھی ڈالنے سے کیا معاملہ دھال ہو جائیں گے دلوں میں رنجشیں ہیں مجھے لگ رہا ہے سچی بات ہے میں آپ کے سامنے حلفیہ کہتا ہوں میرے دل میں کوئی کسی کے لیے رنجش نہیں ہے بسلہ یہ ہے کہ جو یا تو یہ سیٹوں پہ بیٹھ گئے ہیں تو ان کے اندر انہا آگئی ہے حالانکہ یہ جو پرائمیس کینڈی کے منسٹرن ہے میں آپ کو اب بتاتا ہوں ان کے پیشنٹس ہوتے تھے میرے پاس میں پرائیویٹ کرتا تھا ٹھیک ہے نا یہ ڈیلی ان کے منسٹر ڈیلی ہماری ملاقات ہوتی تھی زاہد پرویزہ آپ کے آفیس میں ٹھیک ہے ہم ڈیلی بیٹھتے تھے بات یہ ہے کہ اگر ایک پوسٹ لگ بھی گئی ہے فار ایکزمپل ٹھیک ہے اس پہ اتنا ناکہ مسئلہ کہ آپ سپیشلائز میں انٹرفیئر شروع کر دیں جل آپ ان کے دوست ہیں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے چلے نہیں کر رہے تھے لیکن اب میں سر پریزیڈنٹ بھی ہوں نا پنجاب کا ٹھیک ہے نا میری کوئی پالیسی میسجز بھی ہیں میری پوسٹ کے بعد دو مہینے گزر گئے ہیں نا ٹھیک ہے سائی والا والا انسیڈنٹ عمران عزیز صاحب نے تو نہیں کیا نا سی ایم صاحبہ گئیں اس کے بعد ہی یہ سارا مسئلہ شروع ہوئی ہے نا ہم تو کہیں پوسٹ پر معذرت کر لیں باقی چھوڑے سر اگر تو پوسٹ غلط ہے تو میں معذرت کرتا ہوں فیرون کہہ دینا اور اس طرح سارا کچھ بماظرتی وہ کرتا رہے ہیں یہی ہے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں اگر غلط ہے وہ کہتے ہیں غلط نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں غلط نہیں ہے میں لگائی تو غلط ہے دیکھیں نہیں نہیں وہ تو شویب کہہ گا نا میں اور آپ تو نہیں کہہ سکتے میں بتا آپ میں نے دیکھیں ہیں نا شویب کہہ نا میں نے تو دیکھیں ہیں نا میں پریزیڈنٹ بنجاب ہوں کچھ پولیسی ڈی سیئنز ہیں کچھ چیزیں ہیں میرا رائٹ ہے اعتجاج کرنا بلکل میرا رائٹ ہے میں پریزیڈنسی چھوڑوں گا میں ان سے ہزار دفعہ معافی مانگ لوں گا لیکن جب تک میں پریزیڈنٹ ہوں میرا ایک رول ہے میں وہاں رحیم یار خان کی بچیاں آئیوں تھیں ننکانہ کی بچیاں آئیوں تھیں میں نے ان کو ریکویس کیا کہ بچیاں آئیوں ہیں ان سے ملنے میرے سے نہ ملیں آپ کا ٹائم نہیں ہے دو پینڈ ان کو دے دیں دس پولیٹیکل بندے بھی ایم پی آپ کو اندر مل گئے ہیں ان سے بھی ملنے مسئلہ یہاں پہ خراب ہو انہوں نے کہا آپ تو دفتروں کے اندر گھوس جاتے ہیں ابھی میرے دفتر کے اندر آپ گھوس آئے ہیں آپ کے ساتھ کوئی میرا ٹائم ہوا ہوا ہے پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا چلیں آپ سر جائیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا میں اس معاملے کو پی چکا تھا میرے جو کولیگز ڈاکٹر تھے انہوں نے شام کو یہ بات گروپ میں ڈسکس کیا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسے انہوں نے مسپیو کیا ہے اور اس کے بعد پوسٹ بنی ہے پوسٹ بن کے لگ بھی گئی تھی مجھے اس کے بعد پتہ چلا ہے بات یہ ہے کہ پوسٹیں کچھ بھی نہیں ہوتی ہم ان کے حق میں پوسٹ لگا دیتے ہیں آپ کہیں ہم ان کے حق میں لگا دیتے ہیں یہ معاملہ تو حل کریں نا کچھ کریں گے تو معاملہ حل کریں گے یہ تو نہیں کہ ہم بیٹھ کے ان کی پوسٹیں لگا دیں اس سے سر کچھ بھی نہیں ہو نا اگر کسی نے وہ پوسٹ اٹھا کے وائرل کر بھی دی ہے تو سوشل میڈیا کا دورہ کسی کو روک تو نہیں سکتے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ سلمان رفیق صاحب معاملہ حل کر دیں مران عزوی صاحب بیٹھ کے بڑا دل کریں معاملہ حل کریں ہم ان کی سو پوسٹیں لگا دیں گے وائرل بھی ہم خود کر دیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بڑا پان لگتا ہے یہی تو مجھے احرانی ہوتی ہے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم زہد پرویس صاحب کی دفتر میں بیٹھتے تھے ہمارے بڑے آپ لوگ کے تو بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں ابھی خواہد سلمان رفیقم وہ بار بار بیج میں روک بھی رہا تھا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو پیٹے آئی کے دور میں یہ اتارا یہ اتارا ہم نے یہ کیا ہمیں پھر آپ ہمارا ریگارڈ کوئی نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے سر ریگارڈ اور عزت انہوں نے خود کروانی ہے کہتے ہیں کہ جو مخلوق خدا ہے اس کو نکارہ خدا سمجھو اب عمران عزیز صاحب خانے وال گئے وہاں پہ ان کی ڈاکٹروں کے ساتھ لڑائی ہو گئی یہ مزنگ ہاسپیٹل کے گئے ڈاکٹروں پیرامیڈکسن کی لڑائی ہو گئی وہاں میں تو نہیں تھا سلمان رفیق صاحب کی تو لڑائی نہیں ہوئی ملسی میں سیکری صاحب گئے وہاں لوگ ان کی گاڑی کے آگے لیڑ گئے کیونکہ انہوں نے تین سو ملازمین کی تنخواہ روکی ہوئی ہے بیچارہ ایک برین ہیملکسہ سرویس آسپیٹل میں پڑھا ہے اس کے تین چھوڑی بیٹھی ہیں مطلب ہے کہ اس کی تنخواہ روکی ہوئی ہے مطلب بات یہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک اور کام شروع ہو گیا آپ کے وائنے میں انہیں بھی کیا تھا اور آپ نے بھی کیا ہے اب آپ نے اپوزیشن کا رول پلے کرنا شروع کر دی ایک تو پولٹیکل جو آپ کی ہیں سارے رابطے وہ اپنی جگہ پہ لیکن اب آپ نے کہا کہ یہ ہر جگہ پہ جہاں پہ کچھ ہوتا ہے فوراں اس کی پوسٹ لگاتے ہیں حکومت یہ غلط کر رہی ہے یہ غلط کر رہی ہے آپ پقیدہ اپوزیشن کے طور پر سامنے آ گیا حکومت کی اچھا ان کو کچھ لوگوں نے فیڈ بھی کیا ہے کہ ان کو پولٹیکل پارٹیز فیڈ کر رہے ہیں میں آپ کو حلفاں کہہ رہا ہوں مجھے کسی پولٹیکل پارٹی نے یہ چیز نہیں نہ میں ان کے کہنے پہ کر رہا ہوں نہ کسی نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے نہ میں نے کسی سے رابطہ کیا ہے میں آپ کو حلفاں کہہ رہا ہوں انہوں نے تو ویسے بات کی میں حلفاں کر رہا ہوں کہ جو نہ پی ٹی آئی نہ پیپلز پارٹی نہ جماعت اسلامی کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا نہ میں کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں میں پریزیڈنٹ ہوں تک میں پریزیڈنٹ ہوں میں نے ایک چیز کا اوٹھ لیا ہوا ہے میں امانداری سے کروں گا میرا میں نے آپ کو پہلے کہا ہے نا پرسنل ایشی تو میں نے سائٹ پہ کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں مطلب کرنا ہی نہیں چاہتا میں شاید گورنمنٹ جاب بھی نہیں کرنا چاہتا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو اب سائی وال والا انسیڈنٹ ہوا ہے ہم نے ایک حضر معاشروں میں معافی چھوٹا لفظ ہے جو اتنا بڑا سانیا ہوا ہے سر آپ جاب کیوں نہیں کرنی ہے ایف سی اسے چلائیں گے نہیں سر میں نے الحمدللہ میری جتنی qualification ہے میں پچیس لاکھ میں باہر جا سکتا ہوں میں تو مطلب ہے کہ ہم تو اس وقت سے بیٹھے ہوئے کہ ہمارے پیرنٹس ادھر ہیں سیسی بات ہے مطلب ہے کہ یہ جواب ہمیں کچھ پیر نہیں کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ سر میں الحمدللہ ٹاپر ہوں میں نے مطلب ہے ہر جگہ گولڈ میڈل لیا ہوا ہے ایسی کو distinction order ہوں میں پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ بات کا بات سر یہ ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے ان کو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے یہ پیل کریں ہماری طرف سے دو قدم آگے ہو گئے ہم بات اتنی بڑھ نہیں سکتی تھی مافی سر مافی تو ہم کہتے ہی نہیں ہے نا ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں معذرت کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بہت بڑا بہت سر اس سے ان کی نیکنامی میں اضافہ ہوگا یہ ابھی تک معاملات سمجھ نہیں رہے اگر پروفیسر یا ٹیچر کے لیے میں دس تفاہ معذرت کرنے کے لیے تیاروں میں سے غلطی ہو جاتی ہے یہی بڑا پان ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی تصنیم کر لیں دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں جو اپنی غلطی تصنیم کر کے اس کو معافی پتہ رہے ہیں یہی میسیج ہے یہی میسیج ہے اگر ازاج حضر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایشو کچھ بھی نہیں ہے بھی لازاری ہوئی یہ پورے میڈیکل پروفیشن کی ہماری سمپل خواہش ہے کہ حکومت وقت ہمیں اونرشپ دے اور کہے کہ ایسا نہیں ہوگا میاں صاحب کچھ کوشش کریں کوئی جپی شپی ڈلوائیں آپ کے تو بڑی دوستی ہیں یاری ہیں آپ ہیں زائد چوئی صاحب ہوگے آصف چوئی صاحب ہوگے آپ تینوں چاروں ملیں یار کچھ کریں دیکھیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آئی روز ہی میں سمیت ہوں گے بڑی جلدی جو ہے وہ جو میچ پڑ گیا اس نے جلدی نہیں پڑنا چاہیے تھا کچھ ٹائم تو نکال لیکن ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کنکلوجن یہی ہے کہ بہت بڑی بات نہیں ہے میاں نوی صاحب بہت دو شکریہ شویب نیش صاحب آپ کا شکریہ حضار چوئی صاحب آپ کا شکریہ دکٹر سلمان رفیق کہتا چلا جا رہا ہوں بار بار اگر ایس پی جا کے وہاں پرچی کاٹ کے مریض چیک کر سکتا ہے سلمان رفیق صاحب تو بڑی دیر سے اس میک میں کو چلا رہے ہیں بلکل جی کچھ بھی نہیں ہے جی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے تھوڑے سا آپس میں ہم نے اپنی اناوں کو کم کرنا ہے ایک دوسرے کو اپنا سمجھنا ہے دوست سمجھنا ہے بھائی سمجھنا ہے میں نے ایک بات شویب صاحب کو کہی تھی جب بہت بڑی ٹھک ٹاک قسم کی سٹرائک ہوئی تھی حامد بار صاحب پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے عامر مندیشہ صاحب ہوا کرتے تھے باقی سب شباہ صاحب نے کہا کہ یہ سیاستی لوگ وہاں پر اس وقت باقی سیاست بہت زیادہ ہو رہی تھی پی ٹی آئی پی وہ پارٹی کیمپ لگے ہوئے تھے بہت ٹھک ٹھک تھا میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی میں نے کہا جناب وزیراعلا وہ صرف اتنی ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں جہاں پر یہ غلط ہے انہیں کہ تم غلط ہو میں نہیں تمہاری بات مانتا جہاں پر یہ ٹھیک ہیں ان کا حق کیا ہے کہو کہ تمہارے بچے ہو ہم تمہیں تمہارا حق دیں گے تمہاری عزت دیں گے جو غلط ہے ہم نہیں مانیں گے جو صحیح ہے اس کے لیے ابھی ہمارے بات پیسے نہیں ہیں فلا وقت پہ کر دیں گے پھر سرورسٹیکچر کی بات شروع ہوئی پھر باقی ہوئی چیزیں بہتر ہو گئی تھی حکومت اور وائیڈین لڑکر دیکھ چکے ہوئے ہیں ایک مطلب پھر لڑکے دیکھ لیں دیکھ لیتے ہیں اللہ حافظ